بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ اچھا جی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے لیسن کے استعمال کے اوپر مرگیوں میں لیسن کا استعمال کیسا ہے مرگیوں میں لیسن کا استعمال انتہائی مفید ہے اور مختلف بماریوں سے نجات ملتی ہے لیسن کے استعمال سے اور اس کے بعد مختلف بماریوں سے ہمیشہ کے لئے چھوٹکارہ مل جاتا ہے بہت سی بماریاں ایسی ہیں جو کہ میڈیسن سے بھی استعمال ٹھیک نہیں ہوتی وہ لیسن کے استعمال سے حل ہو جاتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے ہر طرح کے بیکٹیریہ کو ختم کرتا ہے انٹی وائرل ہوتا ہے جو کہ ہر طرح کے وائرسز کو ختم کرتا ہے وائرس کو ختم کرنے کے لئے آج دہ کوئی میڈیسن نہیں بنی لیکن اللہ پاک نے لیسن میں اتنی افادیت رکھی ہے کہ وہ وائرس کو بھی ختم کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں میں لیسن کا پانی بنا کے لائے ہوں اور یہ بنانا کیسے ہے اس ویڈیو کے بعد ایک فوراں بعد اس کے ایک چھوٹی سی ویڈیو دو چار منٹ کی میں اپلوڈ کروں گا کہ یہ میں نے بنایا کیسے ہے اس کو تیار کیسے کرنا ہے لیسن کے پانی کو اور اب اس کو بتاتا ہوں میں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں نے تقریباً آدھا کپ ہے کیونکہ میرا زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے تو یہ میرا تقریباً سارا استعمال ہو جائے گا تو آئیں اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس کس بماریوں میں مفید ہے اور یہ کن بماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے مرگیوں میں اگر آپ کے مرگیوں میں سانس کا مسئلہ آ رہا ہو سانس کا مسئلہ کے لیے بہترین ہے کوئی فنگل انفیکشن ہو فنگل انفیکشن ہوتا کس وجہ سے ہے جو برڈز ہیں انہوں نے کوئی پھرپوندی والی خوراک خالی ہو یا کوئی خراب جو جس میں روڑیاں بنی ہوتی ہیں خوراک میں وہ خالی ہوں تو اس سے فنگل انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ لہسن والا پانی اور دوسرے نمبر پہ یہ انٹی بیکٹیریل ہے ہر طرح کے وارسز کو ختم کرتا ہے بیکٹیریہ کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیورمنگ کے طور پر بہت مفید ہے کیونکہ یہ جب مرگیاں جب یہ پانی پیتی ہیں تو یہ لہسن ان کے پیٹ میں ایسا محول بنا دیتا ہے جس سے وہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ اندر ٹھیک نہیں پاتے اور وہ بیٹھوں کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں اچھا اگر یہ آپ نے پانی استعمال کروانا ہے تو یہ آپ نے تقریباً دس سے آٹھ سے دس گھنٹے لگا تار چلنا چاہیے اور تقریباً جب مرگیاں رات کو زیادہ بیٹھیں کرتی ہیں تو صبح جب آپ نے دانہ ڈالنے کے لیے آنا تو سب سے پہلے جب سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے آپ نے جو ان کی رات کو بیٹھیں کی ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ نے باہر نکال دینی ہے اپنے خودے سے یا ڈربے سے یا شیڈے سے جہاں بھی آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان بیٹھوں میں کیڑے ہوتے ہیں تو جب اگر روشنی آجے گی تو وہ مرگیاں ان کو دبارہ کھا لیں گی اور اس وجہ سے وہ دبارہ کیڑے ختم نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پانی کو استعمال کیا سے کرنا ہے تو یہ ان کا پانی کا برتن ہے یہ ہم باہر لے کے جاتے ہیں اور ان میں اس میں میں نے صبح ہی فریش پانی ڈالا تھا جب صبح میں نے ان کو دانہ ڈال لیا تو اب ان کی ہاں ڈی ورمنگ کے لیے بھی لیسن کا پانی بہت مفید ہے اور کیونکہ آج کل برسات کا موسم ہے تو آپ ہر کوئی پندرہ بیس دن کے بعد ان کی ڈی ورمنگ کرتے رہا کریں کیونکہ برسات کے موسم میں کیڑے وغیرہ زیادہ نکلتے ہیں تو ان کی ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے اگر ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر تو آپ لمبے عرصے کے بعد یعنی دو تین مہینوں کے بعد ان کی ڈی ورمنگ کر رہے ہیں تو آپ لیسن کے پانی کے ساتھ ایپل سیڈر وینیگر یعنی سیو کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی بھی بہت افادیت ہے وہ بھی ڈی ورمنگ میں بہت مدد کرتا ہے تو اس کے بعد ڈی ورمنگ کرنے کے اگلے دن آپ فلیشنگ لازمی کیا کریں فلیشنگ کیسے کر رہی ہیں کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ماہوں میں آپ کو بتاؤنگا فلیشنگ کیسے کرنی ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں کس چیز سے کرنی ہے کس چیز سے فلیشنگ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اگلی وڈیو میں گائٹ کروں گا تو آئیں ہم یہ پانی لیسن کا پانی ان کو دیتے ہیں یہ برطن ہم باہر لے کر جاتے ہیں یہ دکھیں جی یہ پانی والا برطن ہے یہ دکھیں جی پانی والا برطن میں نے ان کا کھول لیا پانی میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے صبح ہی کوئی ایک دو گھنٹے پہلے فریش بڑھا ہی پانی تو اس کے اندر یہ میں سارا ڈال دوں گا لیسن کا پانی اگر آپ کا پانی کم استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کم لیسن کا پانی استعمال کرنا ہے کیونکہ میرا پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ سارا ڈال ہے تو اب یہ اس کے اندر اس کو بند کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے اب یہ سارا دن یہی پانی پیئیں گی اور اس کے بعد رات کو جب یہ بٹھیں کریں گی تو صبح شیڈ سے آکے فوراں میں وہ بٹھیں ہٹا دوں گا تو ہم ان کو پانی دیتے ہیں یہ دیکھیں جی لیسن کا پانی میں نے اب ان کو دے دی ہے اب یہ شام تک یہی پانی چلے گا ان کا اور ان کی ایک تو اچھی طرح ڈیورمنگ بھی ہو جائے گی پیٹ کے کیڑے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے دوسرے نمبر پہ یہ سانس کے مسئلے اگر کسی مرگی کو ہوئے وہ بھی حل ہو جائے گا کوئی وائرل انفیکشن یا کوئی فنگل انفیکشن بکٹیریل انفیکشن ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی لیسن کے پانی کو ضرور استعمال کیا کریں اگر یہ ایک آسان اور سادہ ترین دیسی نسخ ہے سستہ ترین کیونکہ لیسن ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے تو جن لوگوں نے گھروں میں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں دو چار مرگیاں پانچ رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید اور اچھا طریقہ ڈیورمنگ کا اور مرگیوں کو مختلف بیماریوں سے دور ہو رکھنے کا تو آپ بھی یہ استعمال کیا کریں لازمی اچھا اس کا یہ طریقہ استعمال میں اس ویڈیو کے فوراں بعد اپلوڈ کر دوں گا دو چار منٹ کی ویڈیو ہوگی وہ لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ بھم نے بنانا کیسے ہے تو ساتھ ہم آج کے انڈوں کی کلیکشن کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے آئے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کولر کے اوپر کتنے انڈے پڑے ہیں یہ جی ادھر سے ماشاءاللہ ہمیں چار انڈے مل گئے ہیں ابھی یہ مرگی ایک اور اوپر چڑی ہے بیٹھ ہی ہے بیٹھ ہنڈا دینے کے لیے یہ بیٹھے گی ابھی ادھر تو باقی کریٹ میں دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے آئے ہیں جی آج دیکھتے ہیں اچھا جی ہیں اب مرگو کے لئے انژےmind میں دیکھتا ہوں دن اس کے نیچے بھی انڈے پڑے ہوں میں کتنے پڑے ہوں میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ تین انڈے پڑے ہوں میں اور دیکھتے ہیں ملتا ہے کوئی کہ نہیں نہیں جی اور نہیں آگے ادھر دیکھتے ہیں یہ کمارا چھوٹا سا پیر جو ہے وہ پٹھوں کا بائٹ جیپنیز کا یہ باہر نکلا ہے اس کو پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں پنجرے کے اندر کیونکہ یہ درستا ہے مارتے ہیں اس کو یہ مرگی بھی نکلی ہوئی تھی اس کو بھی اندر ڈالتے ہیں یہ پنجرہ کھل گیا ان کا کسی طریقے سے یہ بہت تیز ہو گیا ہوگا یہ یہ اس کو میں نے بند کر دیا کیونکہ وہ بڑی مرگیاں ان کو مار رہی تھی